سو دیکھیں کہ میں الحمدللہ آگئی اپنے بگ گارڈن میں اور جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں سے جو ہم نے وہ پامز جو نکالے تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے وہ رات کے نائٹ ویو میں اتنا نظر نہیں آرہا تھا تو یہ دیکھیں سپیس ہم نے بچائی ہوئی ہے جو پیچھے سے ہم اس کو اب ذرا تھوڑے سے بگ جو ہے وہ پلانٹس لگائیں گے اور تھیم جو ہے جیسے کہ ڈکور کی ایک تھیم ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ گارڈن کے بھی ڈکور کی ایک تھیم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے تھوڑے سے چھوٹے قد کے پودوں کو فرنٹ پہ دیا جائے اور تھوڑے سے بڑے قد کے پودوں کو کورنر میں سائیڈ پہ دیا جائے تو وہ زیادہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو سو یہ میں نے آئیڈیا آپ کو دیا تھا سو لیجسٹونیا آج نرسری سے آگیا ہے تو یہ ہم پھر دیکھیں گے اور یہ ایکٹیویٹی جب ہم اتر لگائیں گے تو یہ ایکٹیویٹی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی سو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ہے وہ لیجسٹونیا جو ہے وہ ییلو یہ دیکھیں یہ میرے ہسپنڈ نے مجھے گفٹ کیا ہے لیجسٹونیا ییلو اور اس کے یہ تین جو ہے وہ گملے ہیں اور یہ ہو گیا جو ہے وہ تھری یہ میں دیکھوں گی اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے جو ہے وہ ان کو بتایا تھا کہ تھوڑے سے مجھے بڑے قد کے یہ چاہیے تو انہوں نے مجھے بڑے قد کے لا کے دیئے ہیں اور ایک انہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے یہ والا لیجسٹونیا ریڈ اور یہ لیجسٹونیا ریڈ کو میں دیکھوں گی کہ یہ میں نے کہاں لگانا ہے یہ میں ان فرنٹ لگانے کی کوشش کروں گی یا اس کورنر میں لگاؤں گی یا کسی اور کورنر میں اچھا لگے گا تو وہاں لگا لوں گی سو یہ جو ہے یہ یلو لیجسٹونیا میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیں یہ کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اس میں پرپل لیجسٹونیا بھی ہوتا ہے اور ریڈ بھی ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا ہے اس میں بہت سارے خوبصورت کلر جو ہیں وہ آگئے ہیں سو یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ پودا ہے اور یہ لیلی کے کچھ پلانٹس لیے ہیں تو یہ جہاں لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سو جو گارڈن میں آج کل جس کو ہم گولڈن بیل جو ہے وہ یہاں پہ ہم تو اس کو گولڈن بیل بولتے ہیں اور مختلف جگہ پہ اس کے مختلف نام ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ روزانہ کی بیسز پہ آگے ہم اس کو جو ہے یہ پورے اپنے اس کو شیڈ کے اوپر جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شیڈ سے جب یہ پوری کور ہو جائے گی اور جس حد تک ہم نے اس کو بڑھنے دینا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں سٹینڈ کی صورت میں بھی اس کو تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے یہاں پہ بھی سٹینڈ کی صورت میں اس کو تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے اور جہاں تک ہم اس کی ضرورت محسوس کریں گے میں آپ کو تھوڑا سا دور سے دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا جتنا ہم اس کو چاہیں گے کہ یہ بڑھے اور اپنے شیڈ کے اوپر جائے اتنا ہی ہم اس کو رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ شارٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ گھنی ہو جاتی ہے اور اگر اس کو کنٹرول میں نہ کریں یا اس کو ٹائم پہ کٹنگ نہ کریں تو یہ زیادہ آپ کو جو ہے وہ میس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نا سو جو ہے پودوں کا صبح پودوں کو پانی دیا تھا اور شام کو بھی پانی دیا تھا اور صبح کو میں نے اتنے پودوں کو پانی دے لیا تھا کہ الحمدللہ جو ہے وہ اب مجھے ان کو دینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے سو ہم میں صرف ایک چکر جو ہے وہ ٹریک پہ لگا لیتی ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تھوڑی سی تو میری باک ہو جائے گی اور جو ہے وہ اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کے کون سے پودوں کو ان کی ضرورت ہے اور جب ہم یہ نئے پودے گرو کریں گے اور فرنٹ یارڈ گارڈن کو آہستہ آہستہ انہینس کریں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پلس یہ کہ جو ہے وہ ہم نے کھادیں بھی لاکر رکھی ہیں یوریا کھاد لائے ہیں اور چند دوسری کھادیں لائے ہیں تو جہاں پہ ہمارے گھاس کے دیکھیں پیچز پیچز کچھ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم یوریا کھاد ڈالیں گے اور پانی لگائیں گے تو وہ بھی پھر میں اپنے گارڈن کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اور جو ہے وہ میری دعا ہے کہ وہ جلد 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 جو ہے وہ ٹھیک ہو اور یہ دیکھیں اوپر سے بگان بیلا کے پھول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں تو جب تک گارڈن کے دو تین چکر نہ لگاؤں تو اس وقت تک مجھے سیڈیسفیکشن جو ہے وہ نہیں ہوتی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سو مغرب کی نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے تو سو مہنے کا ایک چکر جو ہے وہ میں مکمل کر لوں اور ہم نے جو ہے وہ ایسا ایسا اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے میں جاری رکھیں گے اور ڈیکور پلئیرز کو بھی جاری رکھیں گے تو یہ اور ایک اچھی بات ہم جو ہے میں اپنی ووک کے دوران آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ آپ جو ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو ہر بندے کے اپنے کچھ زندگی کے بارے میں رائے ہوتے ہیں اور تقریباً آپ میری رائے سے متفق ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ جب آپ ان سے مانگتے ہیں رو رو کے مانگتے ہیں اور تحجت میں مانگتے ہیں اور ماں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے یا آپ کے قریبی رشتے جو آپ کے لیے بہت سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتے ہیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر ہم یہ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو ایک حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الزوالیمین اور دروش شریف اور میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی جو ہے کریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دین کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ہے ایک اور دعا ہے جو حج پہ مجھے جو ہے وہ میری ایک حج کی ساتھی نے سکھائی تھی کہ اللہ اللہ ربی لا اشرق لا اشرق بھی شیعہ تو لا اشرق بھی شیعہ تو وہ آپ جو ہے وہ اگر آپ صبح شام کے اسکار میں جو ہے وہ وظائف کی جو بکت کھولیں تو میں کسی وقت جو ہے وہ اس کا سنیپ چیٹ کی صورت میں بھی اس دعا کو دے دوں گی تو وہ آپ ضرور پڑھیں اور دروش شریف پہ تو بہت ہی بہت میرا بلیو ہے اور حضر یونس علیہ السلام کی دعا پہ بھی میرا بہت بلیو ہے اور جب بھی دل بیتاب ہو یا وہ ہو تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ آپ پڑھیں اور صبح شام کے اسکار اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں اور ایک میں جو دنیاوی باتوں میں یا جو اب زندگی جو ہے وہ اپنی وقت کے ساتھ ساتھ گزارنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچی ہوں کہ اگر آپ اپنا خیال خود نہیں رکھتے تو کوئی بھی آپ کا خیال نہیں رکھتا اور جس طرح سے لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں ویسے وہ آپ ساتھ ساتھ آپ میری گارڈننگ کو بھی انجوائے کرتے رہیں جس طرح سے لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں اس طرح سے لوگ دوسروں کے لیے نہیں سوچتے اور جس طرح سے وہ اپنے لیے چیزوں کو پلین آؤٹ کرتے ہیں اس طرح وہ دوسروں کے لیے پلین آؤٹ نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا نام تو یہ رکھا ہے کہ میں آپ کی شہرک کے قریب ہوں یہ تو حدیث ہے اور اوثنٹک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کی شہرک کے قریب ہوں اور اگر آپ وہ دل میں تھوڑی سی بھی آپ کی نیت میں کھوٹ ہو اور بے شک آپ ملاد شریف میں سوریٹو سے بہت زیادہ بڑی بڑی دیگیں پکائی جارہی ہوتی ہیں ملاد کیے جارہے ہوتے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر اگر آپ کا دکھاوے کا انصر آ گیا کہ ہم نے جو دس دیگیں بنائی ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے وہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بس ڈرنا چاہیے ہمیں ہر وقت اور خلوص نیت سے دی گئی کسی کو کہتے ہیں کہ دو یا تین خجوریں یا جس میں آپ کی نیت اچھی اور دکھاوے کا انصر نہ ہو تو وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک اتھنٹک حدیث ہے اور درود پاک کی فضیلت میں کسی وقت آپ کے ساتھ نمبر ون نمبر ٹو پہ بہت سی بکس بھری پڑی ہیں دروش شریف کے فضائل سے جو کہ نہ انتھ ہیں نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ہے مخدی انڈ ہے اور ایک دفعہ پڑھنے پہ دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ تو اتھنٹک حدیث ہے اور میرا دروش شریف ہے بہت بلیو ہے اور دروش شریف پڑھنے سے جو میں نے دیکھا ہے کہ اتنی خوبصورت نیند اور اتنی اچھی نیند آپ کو آتی ہے اور آپ کو اتنا پلیئر ملتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو ست کے جاریہ کے طور پہ یہ بات میں نے آپ سے شیئر کر دی سو ہم اپنی گارڈننگ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اور پھر ملیں گے کسی اچھی اور اتھنٹک جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ سو میں اپنے گارڈن میں زیادہ میں گھر سے باہر جو ہے وہ نہیں نکلتی اور سو میں نے پھر اپنے گارڈن میں آپ کو ڈیمو کی صورت میں بھی دیا ہے اور زیادہ جو ہے وہ میں بہت زیادہ کبھی بہت زیادہ سوشلائز کرنا اچھا لگتا تھا اب بہت زیادہ سوشلائز کرنا بھی اتنا اچھا نہیں لگتا سو کیوں نہ وہی وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی دیا جائے اور تھوڑا سا اپنے اللہ تعالی کے قریب ہونے کی کوشش کی جائے ہاں کوئی اگر اچانک کوئی پرانا دوست یا آپ کا کوئی سنسیر ساتھی اگر کبھی مل جائے میں یہ نہیں کہتی کہ میں آدم بزار ہوں لیکن کبھی کوئی بہت سنسیر آدمی آپ کا سنسیر دوست آپ کے ساتھ سنسیر چلنے والا کوئی آپ کا ریلیٹیو اور آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور آپ اس کو مل کے بہت خوش ہوتے ہیں سو آپ کو میری گارڈننگ جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہے اور ڈیکور کیسا لگ رہا ہے میں نے گھر کا ہاؤس ٹور بھی دینے کی کوشش کی ہے اکیلے میں اور تو وہ بھی مطلب آپ کو کیسا لگا اور اس میں میں نے کافی سٹرگل کی اس دن تو آپ وہ ضرور میری ویڈیو مائی ہاؤس ٹور کی ویڈیو آپ ضرور جا کے دیکھیں اور جو ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو پورا اپنے گھر کا ڈیکور تو ہے وہ دوں اور جیسے مجھے کہیں باہر کوئی بہت اچھے آئیڈیاز نظر آئے تو وہ بھی میں آپ کو دوں گی اور میرے گھر سے اور میرے گارڈن سے اب آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں اور سو اگر آپ کو میرا ڈیکور اور میری گارڈننگ اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگ مجھے جوائن کر لیں جو پرانے ویورز ہیں ان کو معلوم ہے کہ گارڈننگ اور ڈیکور میرا نیش ہے سو اب مجھے لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو آپ انجوائے کر سکیں اور آپ میرے ساتھ میرے گارڈن میں جو ہے وہ ووک کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کو لن کرنے کے لیے ملے سو ٹل دن اللہ حافظ موسیقی